اسلام علیکم ارطلاس بیٹا آج ہم محاورات اور ان کا استعمال پڑھیں گے محاورہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنے اصل معنی کی بجائے استعمال ہوتے ہیں یعنی باغ باغ ہونا جو ایک محاورہ ہے باغ باغ ہونا کا مطلب باغ باغ ہونا کا مطلب ہے بہت خوش ہونا اس کے معنی کچھ اور ہیں لیکن باغ باغ ہونا اس کے مطلب بجائے استعمال ہو رہا ہے تو محاورات بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں یہ لوگوں کے محاورہ اور روزمرہ میں بہت فرق ہوتا ہے محاورہ جو ہوتا ہے وہ اپنے اصل معنی کی بجائے استعمال ہوتا ہے اور روزمرہ میں ہم الفاظ کا استعمال سیکھتے ہیں اور جو اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں لیکن محاورے میں کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کے اس لیبس میں کتنے محاورات کے پیجز شامل ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے محاورے شامل ہیں جی بٹا یہ دیکھئے صفحہ نمبر 107 اور صفحہ نمبر 108 آپ کے اس لیبس میں شامل ہے اور اس سے پہلے آپ صفحہ نمبر 105 اور 106 کر چکے ہیں آج دیکھتے ہیں ان میں سے جو الفاظ آپ کو محاورے کرنے کا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ آپ نے پہلے محاورہ لکھنا ہے اس کے سامنے اس کے میننگ لکھنے ہیں اور نیچے اس کا سنٹینس بنانا ہے اور ایک سنٹینس کی بجائے آپ دوسرا بھی بنا سکتے ہیں اور یہ جو سنٹینسز دیئے گئے ہیں اس میں تو یہ آپ کے لیے ایک سیمپل ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی والے یوز کریں آپ آگے بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں جب آپ کو محاورہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو آپ اس کا سنٹینس خود بنا سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں نمبر ایک ہے پیٹ کا ہلکہ یعنی بھید بتا دینے والا راز بتا دینے والا اور کم ظرف کو بھی کہا جاتا ہے ان دونوں میں سے ایک میننگ لکھیں گے یا کم ظرف لکھیں گے یا بھید بتا دینے والا یا راز بتا دینے والا آگے دیکھئے پہاڑ ٹوٹنا یعنی مصیبت پڑنا یہ اس کے میننگ یہاں لکھے ہوئے ہیں پہاڑ ٹوٹنا مصیبت پڑنا بہت زیادہ جب مصیبت آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں پہاڑ ٹوٹنا تارے گنا رات بھر جاگنا اور تقدیر جاگنا خوش نصیبی ہونا یا قسمت اچھی ہونا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو تین تیرہ ہونا تتر بتر ہونا یہ بٹا لکھا ہوا تتر بتر ہونا تتر بتر ہونا کا مطلب ہے الگ ہو جانا بکھر جانا ادھر ادھر ہو جانا تو یہ تتر بتر کا مطلب ہے ادھر ادھر ہو جانا بکھر جانا یا الگ الگ ہو جانا آگے دیکھئے تین حرف بھیجنا یعنی لانت بھیجنا تیلی کا بیل دن رات کام کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تیلی کا بیل اسی طرح ترکی تمام ہونا غروت ٹوٹ جانا آگے دیکھئے تھالی کا بینگن زمانہ ساز آدمی اس کا مطلب ہے زمانے کو سمجھنے والا آدمی ٹھیک ہے تین پانچ کرنا تقرار کرنا یا جھگڑا کرنا آگے دیکھئے ٹالم ٹول کرنا یعنی ہیلے بہانے کرنا بہانے بنانا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ٹس سے مسنا ہونا بالکل اثر نہ ہونا کسی بات کا اثر نہ ہونا اس کو کہتے ہیں ٹس سے مسنا ہونا تکاسا جواب صاف جواب دینا اسی طرح ہے ٹھوکریں کھانا مارا مارا پھرنا جی آگے دیکھئے ٹیڑی کھیر مشکل کام اسی طرح جان بلب ہونا یعنی مرنے کے قریب ہونا جان بلب ہونا مرنے کے قریب ہونا جان میں جان آنا تسلی ہونا اور اسی طرح جل دینا ہے یہ لفظ ہے جل دینا یعنی دھوکہ دینا جنگل میں منگل ہونا ویرانے میں رونک ہو جانا جوتیاں چٹکھانا مارا مارا پھرنا اسی طرح ہے جلتی پر تیل ڈالنا لڑائی بھڑکانا جی چرانا کام سے بھانگنا یا محنت نہ کرنا جی بھرانا رحم آنا دل بھرانا بھی کہا جاتا ہے اس کا مطلب جان پر کھیلنا جان قربان کرنا جی کھٹا ہونا یا دل بیزار ہو جانا جان کے لالے پڑنا جان کا خطرہ پیدا ہونا بیٹے یہ اس کے محاورے اور آپ اس کے میننگز اچھی طرح سے یاد کریں اور اس کو کوپی میں بھی لکھیں اور یہ آپ کا سلیبس اس کا محاورات کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ اس کو یاد کریں ٹین ٹین کر کے محاورے آپ اس کو یاد بھی کریں پہلے والے بھی انشاءاللہ آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے اب یہ والے بھی آپ نے یاد بھی کرنے اور لکھنے بھی ہیں اوکے اللہ حافظ